ہلو دوستو ویلکم دو سیابر ٹیک اور میں ہوں آپ کا دوست ایجاز سیاں فریز بات کریں گے شیبہ انو پر شیبہ انو کے ریگارڈنگ دوستو نیوز ہے وہ آپ کے ساتھ یہاں پر میں شیئر کروں گا کرپٹو کرنسی مارکٹ سے کچھ نیوز اینڈ اپگیٹس جو کہ ریگولر ہم یہاں پر لیا کرتے ہیں اور ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں نیوز کا اپدیٹس کا ایکچلی کرپٹو مارکٹ پر کیا اثر پڑنے والا ہے بٹکوین کی پرائز کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ باقی کرپٹو کوائنز جو کہ ہمارے والیٹس کے اندر ہوا کرتی ہیں اور ہم ان کو ہولڈ کرتے ہیں تو ان کے پرائزز ایکچلی فیوچر میں کہاں تک جا سکتے ہیں تو ان ساری چیزوں کو لے کر جب ہم سوچتے ہیں آپ بھی سوچیں گے تو آپ کو لگے گا کہ دوستو ویڈیو جو ہے وہ بڑا امپرٹنٹ ہے ہمیں دیکھنا چاہیے سمجھنا چاہیے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ویڈیو کو لائک بھی کر دیں کمیٹ کرنے اور دوستو آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہیں بھولنا اپنے ٹاپک پر چلتے ہیں اور میں چیزیں جو ہے وہ آپ کو ڈیٹریل کے ساتھ یہاں پر بتانے کی اور سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تو سب سے پہلے جو نیوز آپ کے ساتھ دوستو میں شیئر یہاں پر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے شیب آئینو شیب بیمنٹس ایکسپینٹ ٹو ایئر بی این بی نائک تھنکس ٹو دس انٹیگریشن تو ایک انٹیگ یہ ہو بھی ہے کہ ایون نائکی جیسے سٹورز کے پاس بھی شیب آئینو ایدہ پیمنٹ میتھرڈ جو ہے وہ ایکسپٹ ہو سکے لوگ وہاں پر شیب آئینو دے کر ایکچلی جو ہے وہ بلکہ نائکی کے شیوز بھی بھائے کر سکتے ہیں یا پھر شرٹس بھی بھائے کر سکتے ہیں دیفرنٹ اس طرح کی چیزیں جو وہ یہاں پر ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے اور ایئر بی این بی جو ہے وہاں پر بھی آپ جو ہے وہ شیب آئینو کو ایکسپٹ بلکہ ایکسپٹنس ملی ہے اور آپ پہ یوز کر سکتے ہیں پوری ڈیٹیل ہے یہاں پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کی ایمپورٹنس ایکچلی کیا ہوتی ہے کرپٹو کرنسیز کو جب ہم دیکھتے ہیں تو کرپٹو کے آگے کرنسی لگتی ہے لفظ کرپٹو کرنسی ہوتا ہے نا تو جو سب سے زیادہ کرٹسزم ہوتا ہے کہ بھائیہ اگر یہ کرنسی ہے تو یوز کہاں پہ ہوتی ہے کرنسی کا جو ایکچول مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے بدلے میں کوئی چیز جو ہے وہ بائے کر سکیں وہ کہیں پر ایکس جگہ پر ہوتی ہو کسی ایک کنٹری کے اندر تو کم سے کم ہوتی ہو ٹھیک ہے لیکن یہ چیز جو ہے یہ سٹیٹس جو ہے وہ کرپٹو کرنسی کو ابھی تک اس طرح سے مدب ملا نہیں ہے جتنی مدب سٹور آف وینیو کے حساب سے اس کی ایکسپٹنس ہے یا پھر لوگ پروفٹس کے لیے جس طرح سے اس کو ہولڈ کرتے ہیں اتنا کرنسی اس کو ابھی تک اس کا نہیں ملا ٹھیک ہے لیکن شیوہ اینو یا پھر بٹکوائن یا بہت سارے سکوائن ہیں جن کو یہاں پر ایکسپٹنس ملی ہوئی ہے ڈیفرنٹ سٹورز ڈیفرنٹ بزنسز جو ہیں وہ ایکسپٹ کرتے ہیں تو یہ پارٹنسیپ لانگ رنگ میں اگر دیکھیں تو شیوہ اینو کو بڑا فائدہ دینے والی ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ پارٹنسیپ اور بھی وقت کے حساب سے یہاں پر بڑھتی رہیں گی اس کے بعد ایک اور نیوز ہے یہاں پر آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں شیوہ اینو پارٹنرز ایشیوز میجر ڈیولپمنٹ اپ ڈیٹ تو کے نائن سائن نائنس دوستو ایک ٹوک ہے بلکہ جو کہ شیوہ اینو کے پاس ان کے ساتھ ان کی پارٹنرشپ ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں شیوہ اینو is advancing its network push as latest partner K9 DAO has made an important network announcement the digital currency project has now landed K9 as a top validator تو شیوہ اینو کی جو بلوکچین ہے وہاں پر validation کے لیے بھی K9 جو وہ top پر آ گیا ہے اور بزے کی بات یہ ہے کہ ان کا جو ٹوکن ہے وہ hold کرنے سے انہوں نے ایسا mechanism بنایا ہے کہ K9 کا جو ٹوکن ہے ٹھیک ہے یہ اگر آپ دوستو hold کرتے تو بدلے میں آپ کو bone ٹوکن ملتا ہے جو کہ شیوہ اینو پر پھر آپ کو case ٹوکن کے طور پر وہاں پر اس کو use کرنے کے لیے آپ کو holding اس کی چاہیے ہوتی ہے تو اس طرح سے شیوہ اینو اپنے ایکو سسٹم کو یہاں پر strong day by day بناتا جا رہا ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ news جو ہے یہ بھی بڑی optimistic and bullish news ہے جو کہ long run کے اندر شیوہ اینو کو بڑا فائدہ آنے والے دنوں میں دے سکتی ہے اچھا اس کے بعد ایک اور چیز بھی شیوہ اینو کے regarding ہی دوستو میں آپ کے ساتھ یہاں پر share کر دیتا ہوں بات یہ ہے کہ جب ہم شیوہ اینو پر ویڈیو بناتے ہیں تو بہت سارے کہتے ہیں کہ یہ scheme ہے یہ meme token ہے یہ وہ ہو گیا وہ ہو گیا مطلب ویڈیوز بھی دوست دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ losses میں ہوتے ہیں تو وہ ان کی language کچھ اس طرح کی ہو جاتی ہے لیکن importance یا potential جو ہے وہ یہاں پر میں آپ کو بتانے اور دکھانے کے لیے کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے یہ چیز اکیلی دکھانا چاہ رہا ہوں آپ یہاں پر یہ ایک article ہے دیکھیں top 3 cryptocurrencies that could really this week تو اس week کے اندر تین ایسے token جو اس article کے اندر suggest کیے گئے ہیں جو کہ rally بنا سکتے ہیں اس week میں ٹھیک ہے ان میں جو top پر ہے دوستو یہاں پر وہ تو bitcoin ہی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں top پر جو وہ bitcoin یہاں پر رکھا گیا ہے لیکن اس کے بعد number two پر کونسا token آرہا ہے xrp آرہا ہے اور number three میں دوستو آپ یہاں پر اگر دیکھیں تو شیبہ انو token جو وہ آپ کو اس میں اس article کے اندر مل رہا ہے مطلب تین token یہاں پر suggest کیے جارہے coin suggest کیے جارہے جن کے اندر آپ investment کریں اور one week کے اندر یہاں پر اپنے profits جو ہے وہ book کریں ٹھیک ہے اس میں شیبہ انو کو consider کیا جا رہا ہے اور بہت سارے دوست جب مطلب ایسے comment کرتے ہیں کہ بھئی آپ تو برگول پیچھے ہی پڑ گیا تو ہمیں ہوتا ہے کہ یار پوری crypto space جو ہے وہ شیبہ انو کو اتنی importance دے رہی ہے اور خود جو holders ہیں جنہوں نے hold کیا ہوا ہے اس token کو اپنے پاس اپنے valid کے اندر وہ i don't know why disappointed ہو گئے ہیں تو آپ اپنی disappointment جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ اس مردب کم سے کم جو چیزیں ہم آپ کو یہاں پر optimistically بتاتے ہیں ان کو دیکھ کر تو ختم ہی کر دیں ٹھیک ہے دوسرا یہ ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ مردب ہم نے previous month کے اندر even دیکھا کہ one month کے اندر ساڑھے تین سو پرسنٹ سے زیادہ اس نے jump مار دیا مردب اچھا خاصا اس کا price جو ہے وہ اوپر چلا گیا تو جب ایسا bull run آپ اس کے اندر دیکھتے ہیں تو آپ کا sentiment جو ہے وہ bullish بن جانا چاہیے آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ investors جو ہے وہ ابھی بھی اتنا ہی interest رکھتے ہیں بس وہاں سے نکلتے ہیں یہاں آتے ہیں یہاں سے نکلتے ہیں وہاں جاتے ہیں اس طرح سے وہ اپنے profits book کرتے رہتے ہیں اور ایک بہت بڑی investment جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ شیبا اینو کوئن کے اندر آئی اور پانچ بلین ڈالر سے شیبا اینو کا market cape جو ہے وہ 23 بلین ڈالر تک چلا گیا تو یہ جو billions of the dollars ہے وہ میں نے تو یہاں پر نہیں لگایا تھے نا بھئیہ یہ billions of the dollars دنیا کے different investors نہیں لگایا تھے اور وہ شیبا اینو میں اتنا interest رکھتے ہیں تب ہی لگایا تھے اچھا بات کر لیتے ہیں دوستو بیٹکوائن کی تو آپ اپنی سکرین پر یہ چیز ایک لیں اور پھر میں اس کو انیلائز کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن کچھ سکرین پر آپ کو دکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے ادروائز یہ وہ بہت سارے دوست کہیں گے یار اپنے حساب تو ہی کہتا رہتا ہے کوئی authentication ہونی چاہیے کہ ایجاز بھائی جو کہتے دنیا میں وہی بات کوئی اور بھی کرتا ہے یا نہیں کوئی سکرینے سننے حالا بھی ہے یا نہیں اس لیے چیزیں جو ہمیں دکھانی پڑتی ہیں ادروائز یہ کہ یہ ساری چیزیں جو وہ انیلائز ہم خود بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے اور میں اپنے حساب سے بھی یہ چیزیں بتا سکتا ہوں بیٹکوائن repeats 2016 history perfectly amid 350 کے prize prediction بھائیہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بیٹکوائن ہے اس کا prize اس article کے according دوستو تھاڑھے تین لاکھ ڈالر تک جانے لگا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ یہاں پر جائے گا اگر آپ سمجھتے ہیں تو نیچے کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتا دیجئے گا اچھا کیا repeat ہو رہا ہے history کس طرح سے repeat ہو رہی ہے وہ آپ ان دونوں charts کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے دوستو same patrons بن رہے ہیں بہت سارے دوست جیسے ہی یہاں پر having ہوئی تو having کے بعد market کے اندر جس طرح سے یہ سارا scene ہوا ہے اور prize نیچے آئے ہیں 73 thousand dollar سے bitcoin کا prize نیچے آیا اور 59 thousand dollar پر جو بی ٹی سی کا prize چلا گیا تو بہت سارے دوستو نے کہا کہ once again بھئی یہ تو ایک scheme ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا لیکن دوستو اگر آپ historically دیکھیں تو 2016 کے bull run کے start یہ اندر بھی بلکل ایسا ہی ہوا تھا یہ سال 2016 بھی having کا ہی year تھا ٹھیک ہے دوستو تو وہاں سے کیا ہوا تھا آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ market نے یہاں پر جا کر دیو ہے وہ دوستو ہوا تھا having bitcoin کا اس کی distribution 50% کم ہو گئی اس کے بعد یہ correction یہاں پر ہو گئی اور correction کے بعد bull run شروع ہوا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے prize جو ہے وہ exponentially اوپر چلا گیا لیکن ایک چیز اور بھی یہاں پر جو کہ future میں ملب آگے next once کے اندر بھی ہو سکتی ہے وہ clear کرتا چلوں 2016 کو ہی دیکھ لیں یہاں پر آپ دیکھیں کہ prize اوپر گیا اور تھوڑی یہاں پر once again correction ہو گئی ٹھیک ہے تو یہ 20% 30% ہو سکتی ہے اس کے بعد once again prize اوپر گیا اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اور once again یہاں پر دوستو correction ہوئی تو اس کو ہم corrections کہتے ہیں ultimately دوستو profit جو لوگ ہیں early investor ہیں وہ profits book کرتے ہیں آپ اگر دیر سے market کے اندر آتے ہیں تو وہ آپ کا قصور ہوتا ہے جو early investor ہیں ان کا نہیں ہوتا انہوں نے تو ایک دو سال ویٹ کیا ہوتا ہے یا کچھ months ویٹ کیا ہوتا ہے تو اب وہ ان کی باری ہوتی ہے کہ وہ profits book کریں جب وہ profits book کرنے لگتے ہیں تو یہاں پر prices نیچے آ جاتے ہیں اور یہی ایک اسی طرح سے chance بنتے ہیں کہ آپ investment کریں دیکھیں یہاں پر price اوپر چلا گیا for example یہاں پر ٹھیک ہے تو اگر آپ یہاں پر buy کرتے ہیں تو ultimately آپ کو btc جو ہے وہ کم ملے گا یہاں پر ہم example میں btc کو رکھتے ہیں تو کوئی بھی token ہو سکتا ہے ویسے تو مہنگا token آپ buy کریں گے ملہب زیادہ پیسوں میں تھوڑے token آپ کو ملیں گے لیکن اگر یہاں پر correction ہوتی ہے اور price نیچے آتا ہے تو یہاں پر آپ کو انہی پیسوں میں زیادہ token ملہب کچھ سستے میں مل جائیں گے تو آپ یہاں پر once again یہاں پر price چلا جائے تو آپ profit book کر سکتے ہیں اگر wait کریں تو اور بھی اوپر جا سکتا ہے اور یہ اسی طرح سے corrections بار بار ہوتی ہیں یہ دیکھیں یہاں پر اور پھر یہاں پر بھی ہوئی ہے اور یہی سارا scene جو ہے وہ اب بھی ہونے لگا ہے یہاں پر اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہاں پر یہ correction ہو رہی ہے یہ ایک support line ہے اب اس support line کو بدب ایک بار توڑا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ price جو وہ اوپر جا کر close ہوا تو میرا خیال ہے کہ یہ اور بھی نیچے آئے گا اگر آتا ہے تو ایک اور support یہاں پر بنتی ہے possibility ہے کہ 54, 53,000 ڈالر پر بی ٹی سی کا price آ جائے اور اس کے بعد جو وہ یہ jump up لے لے اور exponentially پھر price اس کا جو وہ اوپر چلا جائے اور می بھی یہ December 2024 تک اچھا خاصا آپ کو جو ہے وہ price اوپر آئے اگر ایسا نہیں بھی ہوتا دوستو تو یہ مطلب یہاں پر اس طرح کی correction وہ ہوتی رہے گی یہ دیکھیں پرائل اوپر جائے گا پھر correction ہوگی اور پھر اوپر جائے گا پھر correction ہوگی یہاں پر بھی بالکل اسی طرح سے ہوگا اگر آپ long term holders ہیں تو آپ long term wait کر سکتے ہیں اور یہ long کا مطلب میرا یہاں پر ایک دو سال کا ہوگا ٹھیک ہے ایک ڈھیٹھ سال کا ہوگا اس میں آپ نے sale کر کے اپنے profits book کر لینے اگر آپ profit میں ہیں تو اور یہاں پر ان correction سے اگر آپ گھبرا جاتے ہیں تو آپ نے profit book کر لینے ہیں اور پھر اگر کر سکتے ہیں technically analyze کر سکتے ہیں اور آپ زیادہ time charts وغیرہ کو دیتے ہیں یا پھر ویڈیوز ہماری دیکھتے ہیں تو ہم آپ کو inform کرتے رہیں گے اور پھر once again signals یا وہ آپ کو buy کے ملتے رہیں گے اور آپ یہاں سے profits وی ٹی سی کے اندر سے بنا سکیں گے تو crypto market دوستو ابھی یہاں پر retrace board کے اندر چل رہا ہے یہاں پر ہم دیکھیں اگر تو bitcoin کے prize نے یہاں پر اچھا خاصا ایک jump once again آج کے دن کے در لیا تھا جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں ٹھیک ہے آپ next day میں دیکھ رہے ہوں گے تو آپ کو لگے گا یہاں پرانی news ہوگی لیکن ہم ویڈیو بناتے ہیں پھر بنانے میں time پھر editing میں time یہ ساری چیزیں ہمیں لگتی ہیں تو وہ تھوڑا بہت difference ضرور ہوتا ہے لیکن long term میں یہ ساری چیزیں ہماری applicable ہوتی ہیں اچھا ایتھرئیم جو ہے وہ بڑا بیرش یہاں پر چل رہا ہے تو ایتھرئیم کے اندر اس سیزیں چانس ہیں کہ یہاں پر 2700 ڈالر پر اس کا prize آ جائے اور یہاں پر آپ کے پاس once again ایک buying opportunity ہوگی اس کے بعد واپس 2900 ڈالر پر آ جائے گا یا 3000 ڈالر تک آ جائے گا اور وہاں سے آپ نے profits once again جو وہ book کر لینے مطلب یہ 300 ڈالر کا یہاں پر difference ایتھرئیم کے اندر آ سکتا ہے اور آپ یہاں سے profits بنا سکتے ہیں وہاں سے نیچے جائے تو ایک اور strong support جو وہ 2400 ڈالر پر ایتھرئیم کو ملتی ہے تو اس طرح سے ایتھرئیم کے اندر بھی movement آپ کو نظر آ سکتے ہیں لیکن ایتھرئیم comparatively btc سے زیادہ bearish ہے فیلحال کے لیے ٹھیک ہے یہ آپ نے ذہن میں باتیں ضرور رکھنی ہے امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو ضرور اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو لائک کریں کمیٹ کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ میں اور آپ آپ پاس بھی جڑے رہیں ٹھیک ہے اللہ حافظ